بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یقیناً پہنچ گئے ہوں گے کہ آج ہم کس کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں لیکن اپنے بچوں اور نوجوانوں کے لئے ارض کر دوں کہ آج ہم بہلول کا تذکرہ کر رہے ہیں جسے کوئی بہلول دیوانہ کہتا ہے تو کوئی بہلول دانہ کہتا ہے لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ بہلول وہ واحد دیوانہ ہے جس نے دیوانگی کا مفہوم بدل دیا تاریخ میں یہ وہ واحد دیوانہ ہے جو بڑے بڑے دانشمندوں کو حکمت و دانش سکھایا کرتا تھا بہلول ایک پسندیدہ کردار رہا ہے اس کی حکایات دلچسپی اور شوق سے کہی اور سنی جاتی ہیں بہلول کی ایک وزرگ تھے بہت ہی نیک اور متقی وہ ایک دن اپنے دوستوں اور جانے والوں کے ساتھ بغداد کی گلیوں میں جا رہے تھے اچانک انہوں نے مر کر کہا آؤ سہرہ کی جانب مجھے کسی سے ملنا ہے وہ سب سہرہ کی جانب چل نکلے ابھی شہر سے نکلے ہی تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ اینٹ کے سرہانے پر سر رکھے ایک درویش مہوے اس طرح ہتھ ہے وہ اپنے آپ میں اس قدر مگن تھا کہ اسے ان کے قدموں کی چاپ بھی نہیں سنائی دی بزرگ نے عدب سے سلام کیا حضرت بہلول میرا سلام قبول فرمائیے بہلول نے نکاح اٹھائی سلام کا جواب دیا اور پوچھا آپ کون ہیں بزرگ نے اپنا تعرف کرایا بہلول نے پوچھا سنا ہے آپ لوگوں کو روحانی تعلیم دیتے ہیں بزرگ نے آجزی سے جواب دیا جی ہاں یہ ناچیز اپنی سی کوشش کرتا ہے بہلول نے پوچھا لوگوں کو تو تم روحانی تعلیم دیتے ہو کیا تمہیں کھانا کھانے کا طریقہ معلوم ہے سوال سخت تھا وہ بزرگ چونکے اور پھر سنبھل کر بولے میں بسم اللہ پڑھ کر شروع کرتا ہوں دائیں ہاتھ سے کھاتا ہوں اپنے سامنے سے کھاتا ہوں دائیں موں میں رکھتا ہوں آہستگی سے چباتا ہوں کھانے میں شریک لوگوں کے نوالے نہیں گنتا کھانا کھا کر الحمدللہ کہتا ہوں کھانا شروع کرنے سے پہلے اور ختم کرنے کے بعد اپنے ہاتھ دھوتا ہوں بہلول نے کہا واہ بھائی کیا کہنے تم تو دوسروں کو علم سکھاتے ہو اور تمہیں خود تو ابھی تک کھانا کھانا نہیں آتا یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا بزرگ کے ایک دوست کو یہ باتیں انتہائی ناغوار گزریں اس نے کہا آپ اس پاگل سے سیکھنے آئے ہیں بزرگ انتہائی سمجھدار تھا اس نے کہا یہ پاگل ضرور ہے مگر ہزاروں دارشمندوں پر بھاری ہے اصل حقائق اس کے پاس ہیں آؤ چلو اس سے ہمیں ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے وہ سب کی سب پھر بہلول کے پیچھے چل پڑے بزرگ محتاط قدموں سے اس کے قریب پہنچے اور اسے پھر سلام کیا بہلول نے پوچھا کون بزرگ نے کہا وہی جو کھانا کھانا بھی نہیں جانتا بہلول نے کہا چلو کھانا کھانا تو تم کو نہیں آتا کیا بات کرنا آتا ہے بزرگ نے جواب دیا جی میرا خیال ہے کہ میں کسی حد تک بات کرنا جانتا ہوں بہلول نے کہا سبحان اللہ بتاؤ تم کس طرح گفتگو کرتے ہو جواب دیا میں اعتدال کی حد تک بات کرتا ہوں بے موقع اور بہت زیادہ نہیں بولتا سامین کی اکل اور سمجھ کے مطابق گفتگو کرتا ہوں دنیا والوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتا ہوں میں اتنا نہیں بولتا کہ سننے والے بیزار ہو جائیں میں اپنی گفتگو میں ظاہری اور باطنی علوم کی باریکیوں کا لحاظ بھی رکھتا ہوں بزرگ نے پوری کوشش کی کہ اس مرتبہ کوئی قصر نہ رہ جائے بہلول بیزاری سے اٹھ کھڑے ہوئے عجیب شخص ہو تم کھانا تو در کنار تم کو تو بات کرنے کی بھی تمیز نہیں یہ کہہ کر بہلول ایک بار پھر آگے پڑ گیا بزرگ کے اس دوست کو پھر ناگوار گزرا بولا یہ دیوانہ کس قدر غستاخ ہے بزرگ نے کہا نہیں یہ دیوانہ دانائی کا خزانہ رکھتا ہے اور مجھے اس کی حاجت ہے آؤ سب میرے ساتھ پھر بہلول کے پیچھے چلیں وہ پھر بہلول کے پیچھے چل دئیے بہلول اپنے خیال میں مگن چلتا رہا تھوڑی دیر کے بعد پیچھے مڑ کر دیکھا کہنے لگا تم میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو نہ تم کو کھانا کھانا آتا ہے نہ گفتگو کے آداب جانتے ہو شاید سونے کا طور طریقہ بھی تمہیں نہیں آتا ہوگا اب بزرگ ذرا ڈھیلا ہو گیا کہنے لگا جیسا مجھے آتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں بہلول زمین پر بیٹھ گیا اور کہا بتاؤ وہ بزرگ بھی زمین پر بیٹھ گئے اور بولے میں جب عشاء کی نماز پڑھ کر اور درود و وظائف سے فارغ ہو جاتا ہوں تو سونے کا لباس پہن لیتا ہوں اور وہ آداب جو بزرگوں کی تو فعل ہم تک پہنچتے ہیں ان تمام آداب کو ملہوزے خاطر رکھتا ہوں بہلول نے کہا کمال ہے ان حضرت کو تو سونا بھی نہیں آتا بہلول نے اٹنا چاہا لیکن بزرگ نے دامن پکڑ لیا اور التجا کی کہ خدا کے لیے تشریف رکھئے اور مجھے وہ سب تعلیم کیجئے جو میں نہیں جانتا بہلول مسکر آیا اب بہلول کی بات کا انداز بدل گیا لہجہ ایک دم نرم ہو گیا بلا شبہ آپ درست فرماتے ہیں کہ آپ کچھ بھی نہیں جانتے میرے پیارے بھائی آپ سب کچھ جاننے کا دعویٰ رکھتے تھے اس لیے میں نے آپ سے کنارہ کیا اب آپ نے اپنی کم علمی کا اعتراف کر لیا ہے تو آپ کو سکھانے میں کوئی حرج نہیں بہلول نے کہا آپ نے کھانا کھانے کے آداب میں جو کچھ بیان کیا وہ سب فروات ہیں جبکہ اصول کی اہمیت مسلم ہے کھانا کھانے کی اصل یہ ہے کہ جو کچھ کھایا جائے وہ حلال اور جائز ہو اگر حرام غزہ کو ایک ہزار آداب کے ساتھ بھی کھایا جائے تو وہ بے فائدہ اور دل کی تاریکی کا سبب بنتا ہے بزرگ نے کہا سبحان اللہ آپ نے میری آنکھیں کھول دی ہیں بہلول نے اپنی بات چاری رکھی بات کرنے میں سب سے پہلے قلب کی پاکیزگی اور نیت کا درست ہونا ضروری ہے اور وہ گفتگو خدا کی خوشنودی کے لیے ہونی چاہیے اگر گفتگو دنیاوی کام اور لالچ پر مبنی ہوگی تو چاہے کیسے ہی الفاظ چنے جائیں وہ مسیبت ہی مسیبت ہیں اس لیے خاموشی میں ہی آفیت ہے بہلول نے کہا اور ہاں سونے کے بارے میں جو کچھ آپ نے بیان کیا وہ بھی فروات ہیں اس کی اصل یہ ہے کہ سوتے وقت دل میں کسی بھی مسلمان بلکہ کسی بھی انسان کے لیے بغز کینا اور حسد نہ ہو دل میں مال دنیا کا لالچ نہ ہو اور سوتے ہوئے خدا کی یادوں میں ہو بہلول شہر کی طرف چل پڑا اب بزرگ کو حوصلہ ہوا کہنے لگا میں آج سارا دن آپ کے ساتھ رہوں گا اور سیکھوں گا بہلول نے کہا میں خلیفہ کے دربار جا رہا ہوں کیونکہ خلیفہ نے اعلان کیا ہے کہ آج ان کے دربار میں خراسان کا ایک بہت بڑا فقیح آ رہا ہے لہٰذا اس سے فیضیاب ہونے کے لیے سب آئیں بہلول جب اس بزرگ کو ساتھ لے کر دربار میں پہنچا تو دربار کھچا کھچ برا ہوا تھا بہلول نے سوال کیا حارون الرشید نے اپنے پاس بلا لیا وہ فقیح ایک شہانہ کرسی پر بیٹھا تھا اب بہلول کا معمولی لباس لباس پر گرد اور دھول میں اٹی ہوئی جوتیاں فقیح نے خلیفہ سے کہا آپ بہت مہربان اور فراغ دل ہیں ایسے معمولی لوگوں کو بھی اپنے دربار میں جگہ دیتے ہیں بہلول کو یہ بات ناکوار گزری کہنے لگا قبلہ آپ اتنے بڑے فقی ہیں اور میں ایک دیوانہ ہم علمی مباحثہ کر لیتے ہیں حارون الرشید علمی مباحثوں اور مناظروں کا بڑا شوقین تھا اس نے فقیح سے کہا کیا موزائقہ ہے تمہیں بہلول کی دعوت قبول کر لینی چاہیے فقیح نے کہا پھر میری ایک شرط ہوگی میں بہلول سے ایک معمہ پوچھوں گا اگر اس نے بتا دیا تو میں اسے ایک ہزار اشرفیاں دوں گا لیکن اگر وہ جواب نہ دے سکا تو وہ مجھے ایک ہزار اشرفیاں دینے کا پابند ہوگا بہلول مسکر آیا ہم فقیروں کے پاس مال دنیا کہاں ہاں میں خود کو آپ کے سپرد کر دوں گا آپ غلام بنا کے مجھے بیش دیجئے گا کہا منظور ہے فقیح نے اپنا معمہ پیش کیا ایک گھر میں ایک عورت اپنے شریع شوہر کے ساتھ بیٹھی ہے گھر میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے دوسرا شخص روزے سے ہے اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور ایک ایسا شخص اندر داخل ہوا جس کے آج آنے سے شوہر اور بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو گئے نماز پڑھنے والے کی نماز اور روزہ دار کا روزہ باطل ہو گیا بتاؤ باہر سے آنے والا شخص کون ہے دربار میں سنناٹ آچھا گیا لوگ ایک دوسرے کا مو تکنے لگے بہلول نے برجستہ کہا گھر میں داخل ہونے والا شخص اس عورت کا پہلا شوہر ہے جو سفر پر گیا ہوا تھا عورت کو اس کے انتقال کی خبر ملی اس نے دوسرے مرد سے عقد کر لیا جو اس کے برابر بیٹھا ہوا تھا اس عورت نے دو اشخاص کو اجرت دی ہوئی تھی کہ وہ مرہوم شوہر کی قضا نمازیں ادا کریں اور روزے رکھیں اسی اسنا میں پہلا شوہر واپس آ گیا چنانچہ اس کے آتے ہی ان کا عقد ٹوٹ گیا ان اشخاص کی نماز اور روزے باطل ہو گئے کیونکہ وہ شوہر کو مردہ سمجھ کر پڑھی اور رکھے جا رہے تھے دربار اش اش کر اٹھا حارن رشید نے بحلول کو شاہ باش دی فقیح نادم ہوا سر جھکایا جیو سے اشرفیاں نکال کر دیں بحلول بولا حضور ہم فقیروں کو اشرفیوں کی ضرورت نہیں یہ مخلوق خدا میں بانتی چیئے قصے کا نتیجہ وہی ہے جو اس فقیح نے مباحثہ ہارنے کے بعد اعتراف کیا فقیح بولا بحلول تم نے مجھے احساس دلایا ہے کہ علم کی کوئی حد نہیں کسی کی ظاہری حالت دیکھ کر اسے کم تر خیال نہیں کرنا چاہیے آپ گرد تلے چھپا ایک ایسا ہیرہ ہو جس کی قدر جوہری جان سکتا ہے بحلول دیوانہ نہیں دانا ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگ ہستیوں کی قدر کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین یارب العالمین